ہیلو اسٹوڈینٹس خیر مقدم ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈی وید احسان پر اور آج کے اس ویڈیو میں جیسا کہ تھمنیل سے کلیر ہے ہم لوگ اردو کلاس ٹوالف کے چیپٹر فور انشائیہ کیا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ اوبجیکٹیب کوشنز کو دیکھیں گے جو آپ کے آنے والے انٹرمیڈیٹ فائنل اگزام کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ یہ چیپٹر فور جو ہے جس کا نام انشائیہ کیا ہے یہ دراصل ایک مضمون ہے جس کے مضمون نگار آپ کے جناب وزیر آغا صاحب ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا کوشن آپ کے سکرین پر وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی تھی بہت امپورٹنٹ کوشن ہے اور یہ فائنل میں آپ ہی چکا ہے تو وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی تھی چار اپشن آپ کے سامنے ہیں اپشن اے بی سی اور ڈی آپ کو بتانا ہے کہ کونسا اپشن صحیح ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا صحیح اپشن جو ہو جائے گا وہ اپشن اے ہے انیس سو بیس اس بی میں جی ہاں وزیر آغا صاحب کی پیدائش جو ہوئی تھی انیس سو بیس اس بی میں ہوئی تھی نمبر 2 مزمون انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے جی ہاں یہ بھی اپورٹنٹ کوشن ہے یہ بھی فائنل میں آ چکا ہے کہ آپ کو بتانا ہے مزمون انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اس ایکسو اپجیکٹیو دیے جائیں گے جن میں آپ کو پچاس اپجیکٹیو کا صحیح جواب دینا ہے اور یہ پچاس اپجیکٹیو کوشن پچاس نمبر کے رہیں گے تو اس بات سے یہ کتنا اهم رول ہے آپ کے ریزلٹے کو اچھا کرنے میں تو اپنے چینل پر برابر اپلوڈ کیا جاتے ہیں تو اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ساری اہم ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو چلیے ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں مضمون انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے چار اپشن آپ کے سامنے آپ کا کریکٹ اپشن ہو جائے گا اپشن نمبر اے وزیر آغا کوشن نمبر ثری وزیر آغا کے ایک انشائیوں کے مجموعہ کا نام لکھئے یعنی کہ ان کے انشائیوں کے جو مجموعے ہیں تو ایک مجموعہ کا نام آپ کو بتانا ہے تو آپ کا کریکٹ اپشن کونسا ہو جائے گا دیئے گئے چار اپشنز میں اپشن ڈی چوڑی سے یاری تک جی ہاں چوڑی سے یاری تک ان کے ایک افثانے بھی مجموعے کا سوری انشائیوں کے مجموعے کا نام ہے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں سٹوڈنس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو سبسکراب بھی کر دیں کوشن نمبر فور انشائیہ کیا ہے انشائیہ کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے چار اپشن آپ کے سامنے نوول کی قسم ہے مضمون کی قسم ہے افثانہ کی قسم ہے یا داستان کی قسم ہے چار اپشن آپ کے سامنے ہے آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا اپشن نمبر بی مضمون کی قسم ہے یہ کیا ہے مضمون کی قسم ہے کوشن نمبر 5 میں ہے وزیر آگا کی وفات کب ہوئی بہت امپورٹنٹ کوشن فائنل میں آپ کا کئی دفعہ یہ کوشن آ چکا ہے وزیر آگا کی وفات کب ہوئی چار اپشن آپ کے سامنے ہیں آپ کو بتانا ہے کریکٹ اپشن کون سا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا کریکٹ اپشن جو ہے وہ ہے اپشن نمبر دی ان میں سے کوئی نہیں جی ہاں ان میں سے کوئی نہیں کوشن نمبر 6 میں آپ کا ان میں سے کون سی تصنیف وزیر آگا کی نہیں ہے اس طرح کی کوشن میں اکثر اسٹرونٹ گلتی کر دیتے ہیں جلدبازی میں کوشن کو دھیان سے نہیں پڑتے کوشن میں کیا پوچھ رہا ہے وزیر آگا کی ہے یا کی نہیں ہے اسے ضرور آپ دیکھ لیں گے جلدبازی میں اکثر گلتی لوگ کر بیٹھتے ہیں تو ان میں سے کونسی تصنیف وزیر آگا کی نہیں ہے چار آپشن آپ کے سامنے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ کریکٹر آپشن کونسا ہوگا تو آپ یاد رکھئے آپشن اے نقد نگاہ یہ جو تصنیف ہے یہ وزیر آگا کی نہیں ہے اور باقی چار تصنیف تخلیقی عمل تنقید و احتساب اور نئے تناظر یہ سب وزیر آگا کی تصنیف ہیں لیکن یہ نقد نگاہ ان کی تصنیف نہیں ہے چلیے آئی ہوپ کے آپ کو سمجھ میں بات آ رہی ہوگی اب کوشن نمبر سیون دیکھتے ہیں کوشن نمبر سیون کیا کہہ رہے ہیں ایک ممتاز ناقد کی حیثیت سے وزیر آگا کی شناخت کب قائم ہوئی بہت امپورنٹ کوشن ہے کہ وزیر آگا جو ایک ناقد کی حیثیت سے مشہور ہوئے ایک ناقد کی حیثیت سے ان کی پہچان شناخت کہتے ہیں پہچان کو کب قائم ہوئی کب بنی چار اپشن آپ کے سامنے ہیں آپ کو صحیح اپشن بتانا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا صحیح اپشن ہے اپشن سی انیس سو سنتالیس اسوی جی ہاں انیس سو سنتالیس اسوی کوشن نمبر ایٹ ایک ممتاز ناقد کے علاوہ وزیر آگا کی شورت کس چیز میں تھی جی ہاں بہت اچھا کوشن ہے بہت اچھا کوشن ایک ممتاز ناقد کے علاوہ وزیر آگا کی شورت کس چیز سے تھی تو چار اپشن آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے کہ کون سا اپشن کریکٹ ہوگا آپ کا کریکٹ اپشن ہے اپشن بی انشائیہ نگار جی ہاں وہ ایک باکمال انشائیہ نگار تھے کوشن نمبر نائن آپ کے انشائیہ نگار کا مقصد کیا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ کئی دفعہ آپ کے فائنل اگزام میں یہ کوشن آ چکا ہے اور یہ بہت ہی اچھی جانکاری بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انشائیہ نگار کا مقصد کیا ہوتا ہے چار اپشن آپ کے سامنے ہیں آپ کا کریکٹ اپشن کیا ہو جائے گا اپشن نمبر اے جی ہاں جدد ترازی انشائیہ نگار کا مقصد کیا ہونا چاہیے جدد ترازی چلیے اب آگے بڑھتے ہیں سٹوئنٹ کوشن نمبر 10 آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سکرین پر وزیر آگا کا تعلق کس ملک سے ہے یعنی کہ وہ کس ملک کے تھے آپ کو بتانا ہے چار اپشن آپ کے سامنے آپ کا صحیح اپشن کیا ہوگا اپشن نمبر بی پاکستان جی ہاں بہت سے لوگ جانتے ہیں سو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے تھے لیکن نہیں وہ ہندوستان کے نہیں تھے ان کا تعلق کہاں سے تھا پاکستان سے تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں وزیر آگا کا تعلق کس سنف سے ہے چار اپشن آپ کے سامنے ہیں آپ کو بتانا ہے کس سنف سے ہے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک انشائیہ نگار تھے ان کی شناکت انشائیہ نگار کے طور پر بھی تھی تو آپ کا کریکٹ اپشن ہو جائے گا اپشن نمبر ا انشائیہ نگار چلیے کوشن نمبر 12 انشائیہ کیسی سنف ہے بہت ایمپورٹنٹ کوشن بہت ایمپورٹنٹ کیسی سنف ہے آپ کو بتانا ہے چار اوپشن آپ کے سامنے ہیں تو آپ بتائیں کریکٹ اوپشن آپ کا کون سا ہو جائے گا آپ کا کریکٹ اوپشن ہے اوپشن نمبر بی نسری یہ کیسی سنف ہے نسری سنف ہے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے کوشن 13 میں ہے جس تحریر میں شیر و عدب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں جس تحریر میں شیر و عدب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں چار اوپشن آپ کے سامنے ہیں آپ کا کریکٹ اوپشن کون سا ہوگا آپ کو بتانا ہے تنقیدی مضمون جس میں تنقید کی جائے اسے تنقیدی مضمون کہتے ہیں چلیے اب کوشن نمبر 14 آپ کا انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے کون سی ایسی چیز ہے جو اسے الگ کرتی ہے چار اوپشن آپ کے سامنے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا کریکٹ اوپشن کون سا ہے چار اوپشن آپ کے سامنے دھیان سے دیکھیں اور بتائیں تو آپ کا کریکٹ اوپشن ہو جائے گا اوپشن نمبر سی غیر رسمی طریقہ کار جی ہاں غیر رسمی طریقہ کار کوشن نمبر 15 انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشن ہے کس چیز کی پیداوار ہے انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے چار اوپشن آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے کہ صحیح اوپشن کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کا صحیح اوپشن ہوگا اوپشن سی شگفتہ موڈ شگفتہ شگفتہ کہتے ہیں ہن سمک کو شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے چلیے پھر آگے بتیں کوشن نمبر 16 آپ کا کیا کہہ رہا ہے کوشن 16 آپ کا ہے وزیر آگا کی پیداوار کہاں ہوئی تھی کوشن نمبر 1 میں آپ نے دیکھا کہ وزیر آگا کی پیداوار انہیس سو بائیس حصوی میں ہوئی تھی اب یہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہوئی تھی آپ کو جگہ کا نام بتانا ہے تو چار اوپشن اسٹرینز میں آپ کو دکھا دوں آپ کے سکرین پر چار اوپشن آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اندھر سکرین ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں یا پھر افغانستان میں تو چار اوپشن آپ کے سامنے ہیں آپ بتائیے کہ وزیر آگا کی پیداوار کہاں ہوئی تھی تو میں آپ کو بتاتا چلوں اور ابھی کوئی کوشن میں آپ کو معلوم بھی تھا کہ وزیر آگا کا تعلق کہاں سے تھا پاکستان سے تو ان کی پیداوار کہاں ہوئی پاکستان میں جی ہاں پاکستان میں ان کی پیداوار ہوئی تھی چلیئے اب آگے بڑھتے ہیں کوشن سیونٹین کوشن نمبر سترہ آپ کے سکرین پر اردو شائری کا مزاج کے مصنف کون ہے یہ بھی امپورنٹ کوشن ہے اردو شائری کا مزاج یہ جو ایک تصنیف ہے اس کے مصنف کون ہے لکھنے والے کون ہیں تو آپ کا جواب ہوگا آپشن بی وزیر آگا جی ہاں کوشن نمبر ایٹین انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے ایک اضافی خوبی ایکسٹرا خوبی ایکسٹرا خوبی کیا ہے چار اپشن آپ کے سامنے محول تنزو مزا اندازہ بیان یا فیر حالات تو آپ کا کریکٹر اپشن کون سا ہو جائے گا اپشن نمبر بی یس تنزو مزا تنزو مزا جی ہاں چلیے کوشن نمبر نائنٹین وزیر آگا کہ کسی ایک تنقیدی مضامین کے مجموعے کا نام لکھئے کسی ایک تنقیدی مضامین کے مجموعے کا نام لکھنا ہے چار اپشن آپ کے سامنے ہے تو آپ کا کریکٹر اپشن کون سا ہو جائے گا اپشن نمبر اے نئے تنازور جی ہاں نئے تنازور جو ان کا ایک تنقیدی مضامین تنقیدی مضامین کا ایک مجموعہ ہے چلیے پھر آگے برتے ہیں سٹوڈنٹ آگے برتے ہیں کوشن نمبر ٹوئنٹین شایہ نگار ڈیش طریق کار اختیار کرتا ہے خالی جگہ کو بڑھیں دیئے گئے چار اپشن میں جو بھی اپشن آپ کا مناسب ہے اس سے آپ کو اس خالی جگہ کو بڑھنا ہے تو کون سا اپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا رسمی غیر رسمی غمگین یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو آپ کا صحیح اپشن ہو جائے گا اپشن نمبر بی غیر رسمی جی ہاں غیر رسمی اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کا ایک کوشن میں بھی بتایا تھا کہ انشایہ نگار کیا ہوتا ہے غیر رسمی طریقے کار کو اختیار کرتا ہے اس لئے انشایہ نگار ڈیش طریق کار اختیار کرتا ہے یہ اسی کوشن کو تھوڑا گھما کر الگ الفاظ میں فل ان دا بلینکس فارم میں آپ کے سامنے رکھا گیا تھا جس کا صحیح اپشن ہو جائے گا اپشن نمبر بی غیر رسمی جی ہاں تو اسٹوینڈز یہ تھے آج کے اس ویڈیو کے 20 امپورٹنڈ اوبجیکٹیب کوشن جو آپ کے آنے والے انٹرمیڈیٹ فائنل اگزام کے لئے بہت زیادہ اہم تھے تو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے کوشن ہمیں کامنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ساری اوسفل ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے کوشنز کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے شکریہ